ہم صبح آپ کو صبح سے ہی لائیو دکھا رہے ہیں اور ابھی چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور چوتھے راؤنڈ میں بھی ناشنل کانفرنس کے آگا رہولہ جو ہے وہ سب سے آگے ہے سنٹر کشمیر سے چوتھے راؤنڈ میں آگا رہولہ کو چھوٹیس ہزار دو سو چھاسی ووٹ ملے ہیں ٹوٹل چار راؤنڈ میں ان کو نائنٹی ایٹ تھاؤنڈ فائنڈر ٹین ووٹ ان کو آگا رہولہ کو ملے ہیں وہی پہ پیڈی پی بات کریں پیڈی پی کے جو لیڈر ہے وحید الرحمان پرہ جو یہاں سے پارلیمنٹ کینڈیر تھے سنٹر کشمیر سے پیڈی پی کے لیے ان کو چوتھے راؤنڈ میں ناؤ ہزار ساتھ سو چھاسی ووٹ ملے ہیں ٹوٹل ملا کے چار راؤنڈ میں ان کو فوٹی تھری تھاؤزن سکھ انڈر ٹینٹی سکھ ووٹ ان کو ملے ہیں وہی پہ اپنی پارٹی کی اشرف میر کی بات کریں اشرف میر کو چوتھے راؤنڈ میں چار ہزار تین سو سٹھ ووٹ ملے ہیں چار راؤنڈ کو ملا کے اکیس ہزار پانچ سو ارتیس ووٹ ان کو ملے ہیں وہی پہ آزار دیموکریٹیٹ پارٹی کی بات کریں ان کو چوتھے راؤنڈ میں ستارہ سو ون سیون فائف نائن ووٹ ملے ہیں ٹوٹل ملا کے چھہ ہزار چار سو تین تیس ووٹ جو ہے چار راؤنڈ میں ان کو ملے ہیں یعنی کہ ناشنل کانفرنس یہاں پہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے سنٹر کشمیر سنٹر کشمیر سے اور ناشنل کانفرنس کے آگا رہولہ جو ہے وہ انہوں نے ٹوٹل چار راؤنڈ میں نائن ایٹ فائف ون زیرو ووٹ لیے ہیں یہاں سے چار راؤنڈ کو ملا کے اور وہی پہ آگر بارہ ملا کی بات کرے یعنی کہ ناؤت کشمیر کی بات کرے پچاس ہزار ووٹوں سے آگے لیڈ لیتے ہوئے انجینر رشید سب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور انجینر رشید اس ریس میں آگے ہیں پارلیمنٹ سیٹ کے لیے جو جیل سے یہ پارلیمنٹ الیکشن لڈ رہے ہیں اور انجینئر رشید نوات کشمیر کی سیر سے پچاس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے لیڈ لیتے ہوئے نوات کشمیر سے سب سے آگے ہے انجینئر رشید کو جو ابھی ہمارے پاس اپ ڈیٹ آرہا ہے انجینئر رشید کو ایک لاکھ چھ ہزار ناؤسو بیاسی ووٹ نوات کشمیر سے ملے ہیں وہی پہ عمر عبداللہ دوسرے نمبر پہ ان کو 56,831 ووٹ وہاں سے ملے ہیں وہی پہ سجاد گنی لون کی بات کریں 43,480 ووٹ ان کو وہاں سے ملے ہیں جو ہمارے پاس ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آرہا ہے وہی پہ اگر سوٹ کشمیر کی بات کریں سوٹ کشمیر میں بھی ناشنل کانفرنس آگے ہیں میہ آلتاب کا دب دبا وہاں پہ بھی قائم ہے اور میہ آلتاب کو جو ہمارے پاس ابھی اپ ڈیٹ آرہا ہے ان کو دو لاکھ سیون تھری فائیو سکس ووٹ ملے گی یعنی کہ دو لاکھ ستارہ ہزار تین سو چیاسی ووٹ جو ہے وہ میہ آلتاب کو ملے ہیں وہی پہ محبوبہ مفتی کی بات بات کریں محبوبہ مفتی کو وہاں پہ نائن سکس فائیو زیرو نائن یعنی کہ نائن سکس فائیو زیرو نائن وہاں پہ ووٹ ملے جو ابھی ہمارے پاس اپ ڈیٹ آرہا ہے اور وہی پہ زفر اقبال منحاس جن کو فائیو ون ڈبل فائیو پہاں سے ووٹ ملے ہیں یعنی کہ پینتالیس ہزار ایک سو پچپن ووٹ جو ہے وہ وہاں سے ملے ہیں زفر اقبال منحاس کو زفر اقبال منحاس جو اپنی پارٹی کے کینڈیٹ ہے وہی پہ پیڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کی بات کریں چھانوے ہزار پانچ سو نو ووٹ ان کو ملے ہیں وہی پہ میاں الٹاپ کی بات کریں جو ناشنل کانفرنس کے وہاں سے کینڈیٹ ہے پارلیمنٹ نشست کے لئے ان کو دو لاکھ ستارہ ہزار تین سو چیاسی ووٹ ملے ہیں یعنی کہ سعود کشمیر سے میاں الٹاپ آگے ہیں اور سنٹ کشمیر سے آگا رہولہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آرہے وہی پہ انجینئر رشید کی بات کریں انجینئر رشید نو وٹ کشمیر سے پچاس ہزار کی لیڈ ان کے پاس ہے پچاس ہزار سے زیادہ پچاس ہزار کی لیڈ انجینئر رشید کو نو وٹ کشمیر سے ہے یعنی کہ چوتھا ابھی چوتھا راؤنڈ جو ختم ہو گیا سنٹ کشمیر کا چوتھا راؤنڈ ختم ہو گیا جس میں آگا رہولہ جو ہے وہ آگے ہے آگا رہولہ لیڈ کرتے ہوئے یہاں پہ نظر آئے چوتھا راؤنڈ بھی ہو گیا اور آگا رہولہ کا جو ہم نے چاروں راؤنڈوں میں دیکھا آگا رہولہ سب سے آگے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہے پی ڈی پی اور تیسرے نمبر پہ اپنی پارٹی اور چوتھے نمبر پہ ہے دی اے پی اے یعنی کہ آزاد دیموکریٹی پارٹی اور وہی پہ اگر سوتھ کشمیر کی بات کریں سوتھ کشمیر میں سب سے آگے ہیں میال تاب یعنی کہ ناشنل کانفرنس دوسرے نمبر پہ ہے پی ڈی پی اور تیسرے نمبر پہ ہے اپنی پارٹی وہی پہ اگر نورتھ کشمیر کی بات کریں نورتھ کشمیر میں انجینئر رشید سب سے آگے دوسرے نمبر پہ وہاں پہ ہے ناشنل کانفرنس اور تیسرے نمبر پہ جو ہے پی پلس کانفرنس اور چوتھے نمبر پہ وہاں پہ ہے پی ڈی پی مگر پیڑی پی نوت کشمیر سے پچڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے چوتھا مرحلہ چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ان چوتھے راؤنڈ میں بھی ہم نے دیکھا دو جگہ پہ ناشنل کانفرنس کا دب دبا برقرار ہے سوت کشمیر سے اور سنٹر کشمیر سے مگر نوت کشمیر سے سب سے آگے انجینئر رشید ہے دوسرے نمبر پہ وہاں پہ عمر عبداللہ اور تیسرے نمبر پہ وہاں پہ سجاد گنی لون ہے اور تصویریں آپ بلکل اس کے آئی سی سی کے باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آئی سی سی کے باہر کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ چوتھے راؤنڈ کا جو چوتھا راؤنڈ ہوا جس میں ناشنل کانفرنس کے آگا رہولا جو پارلیمنٹ کینڈیٹ ہے سنٹر کشمیر سے جن کو چھو بیس ہزار دو سو چھاسی ووٹ ملے ہیں چوتھے راؤنڈ میں پیڈی پیڈی پی کے جو لیڈر ہے وہی دو رحمان پیرا جن کو چوتھے راؤنڈ میں ناؤزار ناؤزار ساتھ سو چھاسی ووٹ ملے ہیں وہی پہ اپنی پارٹی اشرف میر کی بات کریں ان کو چارزار تین سو سٹھ ووٹ ملے ہیں وہی پہ ڈی اے پی کی بات کریں ان کو ایک ہزار ساتھ سو ففٹی نائن ووٹ وہ ملے ہیں یعنی کہ ابھی بھی یہاں پہ جو ہے آگے جو ہے وہ ناشنل کانفرنس سنٹر کشمیر سے اور ساؤھ کشمیر سے بھی ناشنل کانفرنس نارت کشمیر سے انجینئر رشید لیڈ لیتے ہوئے پچاس ہزار کی لیڈ انجینئر رشید کی ہے نارت کشمیر سے کیا یہ دب دبا برقرار رہے گا کیا یہ ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے برقرار رکھ پائیں گے وہاں پہ انجینئر رشید کیا ایسے ہی ووٹ ان کو آگے بھی ملیں گے کیونکہ ابھی بھی کچھ راؤنڈز ہونے باقی ہے اور راؤنڈز میں ابھی کہنا بہت مشکل ہے کہ جیت کس کی ہوگی مگر انجینئر رشید نارت کشمیر سے آگے لیڈ لیتے ہوئے جہاں پہ دوسرے نمبر پہ عمر ابدال اور تیسرے نمبر پہ سجاد گنیلون ہے اور وہی حال کچھ نارت کشمیر سوت کشمیر کا بھی ہے جہاں پہ میاں الٹاپ سب سے آگے دوسرے نمبر پہ پیڈی پی اور تیسرے نمبر پہ جو ہے اپنی پارٹی ہے کہنا بلکل مشکل ہے جب تک پورا سامنے کھلاسہ نہیں ہوگا تب تک کہنا بہت مشکل ہے کہ آگے کون جائے گا جیتے گا کون ہارے گا کون وہ بہت مشکل کہنا ہے مگر چار راؤنڈوں میں ہم نے دیکھا جہاں پہ نارت کشمیر سے سب سے آگے انجینئر رشید ہے اور سنٹر کشمیر سے آگے رہولا سوت کشمیر سے میاں الٹاپ ہے کشمیر کی تین سیٹوں پہ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس دو سیٹوں پہ آگے ہے وہی پہ نارت کشمیر پہ ایک سیٹ پہ جو ہے انجینئر رشید آگے ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ کون آگے جائے گا اور کون اس پارلیمنٹ الیکشن کو جیتے گا اور کس کے سر بندے گا آج سہرہ اور کہاں پہ منیں گی آج خوشیہ وہ بھی برحال دیکھنے والی بات ہوگی کیمرمن آقیب کے ساتھ میں عباد ملک علی ٹیمز کے لئے اس کے آئی سی سی سے